سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نگینا شاہی ناظرین تمام افواہیں دم توڑ گئیں پی ٹی آئی نے بھی بھرپور پروپوگینڈا کیا لیکن پی ٹی آئی کا یہ پروپوگینڈا بھی کسی کام نہ آیا اور بالاخر میاں محمد نواز شریف کی سعودی ولی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان سے ملاقات ہو گئی اس ملاقات میں مریم نواز بھی شامل تھی اور اس ملاقات کا جو ٹاپک تھا اور جو ڈسکشن جس پر ہوئی وہ پاکستان کے مطالق تھا ناظرین ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کی سٹوڈیو میں اس پر بات کریں گے دوسرا اہم ٹاپک جو آج کی سٹوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سپریم کورٹ کے رورز اینڈ پروسیجرز کا بل جو پاقائدہ قانون بننے جا رہا ہے تیسرا اہم ایشو جو آج کی سٹوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جی زمان پارک کے کیا عید کے دنوں میں زمان پارک پر آپریشن ہوگا یا نہیں اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈیلی دن کے ایڈیٹر اور دن ٹیوی کے پیورو چیف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب میاں محمد نواز شریف کی سعودی ولی اہد سے ملاقات ہو گئی مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھی آپ کیا کہیں گے کیا ٹاپکس تھے یا کیا چیزیں تھیں کیا معاملات تھے جو اس ملاقات میں زیرے بحث لائے گئے دیکھیں ایک تو پرپیزنڈا ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے جاری تھا کہ میرے نواز شریف کی وہاں پہ ملاقات نہیں ہوگی اور کوئی پہلے سے شیڈولی نہیں ہے پی ٹی آئی یہ پھیلا رہی تھی بہت زیادہ اور پھر یہ کہا جارہا تھا کہ جی پرائیم سٹر جائیں گے تو تب ملاقات ہوگی ورنہ بھی نہیں ہو سکے گی مگر پرائیم سٹر بھی نہیں گئے اور وہ پاکسان میں ہی ہے اس وقت اور ملاقات جو ہے وہ ہو گئی ہے میاں نواز شریف کی محمد بن سلمان سے اب رہ گئی بات جی کہ ملاقات میں ڈسکس کرنے والے بہت سارے ایشیوز ہیں جی مثلا بہت سارے ایشیوز کیا ہیں ریجن کی صورتحالہ سب سے بڑی بڑی چینجز آ رہی ہیں جیسے سعودی عرب اور ایران کے معاملات آپس میں تیپ آ رہے ہیں یمن کی جو جنگ ہے وہ بند ہو چکی ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب کو ایک پوٹینشل تھریٹ جو ہے وہ امریکیوں کی طرف سے بھی آ رہا ہے اس بڑی جو سٹیٹیک چینج ہے اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ جو اونستان کی سوٹیال ہے پاکسان اور انڈیا کے معاملات ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکسان کے جو آپسی دو طرفہ معاملات ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائیم سٹر تھے میاں نواز شیف اور اس وقت پاکسان سے فوج مانگی گئی تھی اور اس وقت سی جی ایس سے جنرل اشفاق ندیم اور انہیں سپورٹلی وہیں پہ ریفیوز کر دیا تھا اور پھر پارلیمنٹ نے بعد میں آ کے اس کے اوپر قرارداد پاس کی اور فوج پاکسان نہیں بھیجوا سکا تھا اب بات یہ ہے کہ دوبارہ بات اس کے گرد گھومیں گی دوبارہ بات وہیں پہ پہنچ چکی ہوئی ہے اور پاکسان کے اندر کنسینسز کی ضرورت ہے اس کے اوپر کہ کیا پاکسان جو ہے اب وہ معاملہ نہیں رہا پاکسان کی پوزیشن ری شفل ہو سکتی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں اور اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ پہلے پاکسان نے چونکہ ایران ہمارے ہمسائے میں تھا اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی جنگ کا ایسی کا حصہ بنے جس میں پھر ریجن میں ہمارے لیے دیکھیں پاکسان کی ایک کمیٹمنٹ ہے کہ جو مقدس شہر ہیں سعودی عرب کے اور اس سرزمین کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمارے فوج کے اوپر لازم ہے یہ ہمارا بنیادی جو پاکسان کا موقف راہ ہے وہ یہ ہے اور وہ ہم کریں گے بھی اور وہاں پہ ہم موجود ہیں مگر یہ ایک بڑے پیمانے کی ڈیل جو ہے وہ تیپ آ سکتی آنے والے دنوں میں اور وہ بڑے پیمانے کی ڈیل جو ہے وہ اسی صورت میں تیپ آ سکتی ہے کہ پاکسان کے اندر تھوڑا سا سیاسی استحقام ہو اور اب ایک صاحب یہاں پہ ہے عمران خان صاحب ان کے جو جب اقتدار میں تھے تو بہت زیادہ وست صورتیال تھی میں نے آپ کو لکھا تھا بتایا تھا کہ آپ نکلوا آ کر دیکھ لیں سعودی سائفر کہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا اور وہ باتیں جو نہیں کی جا سکتی تو وہ اس وجہ سے کہ یہ کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے مگر اس کے باوجود ابھی وہ کلیم کرتے ہیں مجھے نہیں پتا ان کے قریبی ساتھی یہ کلیم کرتے ہیں جی کہ محمد بن سلمانہ تو ہے ٹک ٹک ورڈ سائپ تے آگا آلے بھی مجھے نہیں پتا مگر ان کے ساتھی کلیم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو جھوٹ نہیں بولتے میں ان کی بات کروں ورنہ تو وہ کلیم تو سارا دن پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کروں جو اکثر پولٹیشنز میں ایسے بھی ہیں جی پی ٹی آئی میں بھی ایسے ہیں جو زیادہ جھوٹ نہیں بولتے تو وہ ان کا خیال یہ ہے یا انفرمیشن یہ ہے کہ جناب حضرت جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیڈر وہ محمد بن سلمان سے تو بس ٹک ٹک کار وقت کرتے رہتے نہیں تو اگر وہ کرتے رہتے ہیں ٹک ٹک تو پھر زیادی بات ہے پولٹیکس کے اوپر بھی پاکستانی پولٹیکس کے اوپر بھی بات ہو سکتی اگر سعودی اور پاکستان کے ذرمین کو معاملات طے پانے ہیں جیسا کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ وہاں سے امریکی اپنا ڈیفینس سسٹم بھی نکال سکتے ہیں اور اپنی فوج بھی نکال سکتے ہیں تو نتیجتاً اگر پاکستان نہیں انٹر ہونا ہے وہاں پہ یا پاکستان کو کہا جاتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر پلٹیکل کنسنسز اس کے اوپر بہت ضروری ہے اب اس گفتگو کے جو اب تک کی چیزیں باہر آئی ہیں اس میں سے یہ بات باہر نہیں آئی لیکن میں یہ آپ کو اپنے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ نذاکرات کا مین باتچیت کا جو ہے وہ فوکس اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر پلٹیکل کنسنسز کیسے بنانا ہے اور سیاسی لڑائی کو ختم کیسے کرنا ہے اب رہ گئی بات جی کہ میاں نوازشیف صاحب کی ملاقات کے نتائی دیکھیں میاں نوازشیف صاحب نے پاکستان کو جو پیسے دو بلین ڈالر وہاں سے آئے وہ نہ صرف جنرل آسمونیز کا جو وزٹ تھا اس کے اندر بھی کنفرم ہو گئے تھے مگر آناؤنسمنٹ یا اس کی کنفرمیشن کا ایک طریقہ تھا کہ جی وہ کر دیں گے وہ ہو گیا ون بلین ڈالر جو ہے یو ای سے ہو گیا تو یہ جتنے ممالک جو بھی اس طرح کی پاکستان کے ساتھ فیور کر رہے ہیں وہ کسی گرانٹی کے اوپر کر رہے ہیں بغیر گرانٹی کے تو کوئی نہیں کرتا چار آنے ادار کوئی نہیں جندا پرسنل معاملات میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ گرانٹی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ استحقام آئے گا پاکستان جو ہے یہ پیسے لوٹانے کی پوزیشن میں ہوگا اور اپنی ایکانومی کو ری بیلڈ کر لے گا اور وہ ظاہری بات ہے ہمارے عرب موالک جتنے بھی ہیں وہ بیسیکلی جو مانگتے ہیں گرانٹی وہ فوج کی مانگتے ہیں گرانٹیز دی گئی ہیں جی وہ شباشی بھی کہہ چکے ہیں تو اب اس کے درمیان کوئی ایک سلوشن نکلنا ہے جب میاں نوازشیف وہاں سے روانہ ہوں گے پلٹیکل سٹیٹیجی پھر ان کی سامنے آئے گی اور مذاقرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں عمران خان کے ساتھ آئندہ الیکشن کے والے سے بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں مگر اصل مسئلہ دوسری طرف ہے عمران خان کی طرف ہے نوازشیف کی طرف نہیں ہے پہلے بھی جب بہت زیادہ گلم گلوچ کی عمران خان نے تو پھر میاں نوازشیف ان کی عیدت کرنے ان کے وہاں پہنچ گئے تھے گھر نصار کے ساتھ انہوں نے ایک اس وقت جو ہے وہ پوزیٹیف جسل لیا تھا بعد میں پھر عمران خان وہی شروع ہو گئے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے چند دنوں پاکستان کی پرولٹیکس جو ہے وہ کیا ٹر لیتی ہے اور یہ جو بیرونی اور اندرونی عوامل ہیں وہ کس قدر جو ہے وہ سیاست کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اچھے پھٹی صاحب زمان پارک کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا عید کے دنوں میں زمان پارک پر آپریشن ہوگا یا نہیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کو یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں کہ آپریشن ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں زمان پارک پر ایک محول بنا رہے ہیں عمران خان صاحب اور وہ پہلے سے ان کی عادت ہے جی کہ دیکھیں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ڈیڑھ چال آگے چلتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح ہونا ہے دیکھیں اپریشن کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں دیکھیں اپریشن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ مذاقرات شروع کروا رکھے ہوئے ہیں تو بارال سپریم کورٹ ایک اتھارٹی ہے تو ایک طرف مذاقرات اور دوسری طرف ماردار تو نہیں ہوتی دوسری بات کہ گورنمنٹ کیوں چاہے گی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام آئے کہ عید کے موقع کے اوپر ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو مارا گیا اور ان کے پر تشدد ہوا نہیں چاہے گی کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ یہ نہیں چاہے گی کہ اس موقع کے اوپر یہ کرے اچھا تیسری بات کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نگران سوری کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کافی چیزوں کی منیجمنٹ میں الجی ہوئی ہے اور اس پوزیشن میں نہیں ہے یہ لاسٹ ہر بار نکام ہونے کے بعد کہ وہ عمران خان کے اوپر چڑھائی کر کے اس کو وہاں سے اٹھا لیں عمران خان کو اٹھانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اس کو ہوا بنا دیا گیا اور ابھی اس عید کے اوپر کوئی پلان نہیں ہے گورنمنٹ کا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ خبریں کون دے رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کو کوئی خبر دے رہا وہ تو اس آب کتاب بھی کر لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ گہرے بادل گھٹائیں اور جو ہے نا وہ اس کے بینسے کے سینگ نظر آ رہے ہوں گے جس کی منعات پہ انہوں نے کہا ہوگا کہ کوئی بینسہ بڑھ رہا ہے جناب عمران خان کی طرف تو یہ کوئی اپریشن ہی ہے تو وہ ان دونوں کے خدشات ہیں جی اینی ہو یہاں پہ وفاق میں یا پنجاب میں میں نے بڑی اچھی طرح یہ چیک کیا ہے کہ کوئی پلان تو کتری طور پر کوئی پلان نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ خود یہ خود کوئی اس طرح کی جو ہے وہ چیز کر دیں جو ڈر ہے ان کے اندر وہ اس وجہ سے ہے کہ سوشل میڈیا کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو یہ یہ سکہ بند جو ہے وہ بات ہے اور یہ تیہ ہو گیا ہے کہ یہ جتنی گالم گلوچ اور جتنے فساد برپا سوشل میڈیا کے اوپر اداروں اور شخصیات کے والے سے کیا گیا تھا وہ بھائی صاحب کی نگرانی میں ہو رہا تھا اور ان کے لوگ کر رہے تھے اس کی بنعات پہ ان کو خدشہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں کنفرم ہو گئی تو اگلے ایک جاری کریں گے پریس لیز یا پریس کنفرنس کریں گے کہ یہ 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 اور اس تو بات پائی اور انہوں جا گے آتھراغ لیند کے تون کو یہ اس کا خدشہ ہے اور اسی بنعات پہ یہ کہتا رہتا ہے بڑی صاحب سپریم کورٹ اور حکومت ایک دفعہ پھر سے آمنے سامنے ہیں رولز اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس پر پہلے سے سپریم کورٹ نے انٹیرم آرڈر دیا تھا اب بازابتہ قانون برنے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تصادم دوبارہ ہوگا دیکھیں جی آج شباہ شریف کی جو ہے نا اس وقت جب یہ ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کے تو اس میں شباہ شریف کی آج میٹنگ ہو رہی ہے جاری ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے سارے لاکھ مطلقہ جو مشیر ہیں اور جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں پلیٹیکل بھی ہیں جو وزیر قانون ہے وہ اس میں شامل ہیں جی اپنا تارڈ صاحب پھر دوسرے جو اپنا اٹارنی جنرل وہ بھی ہیں پارٹی کے کوئی سینئر کے قائدین بھی بارہ چودہ لوگ ہیں جی اس وقت مشاورت جاری ہے اور وہ جاری اسی کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے سٹیٹی اور مذاکرات کے حوالے سے اب جو ریسنٹلی جو پریسلیز جاری ہوا ہے بقائدہ ہینڈ آؤٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ٹکلز جاری کیے گئے ہیں اور وہ پرنٹنگ پریس کو بجوایا گیا وہ نوٹیوکیشن بھی جاری کیا گیا ہے کہ جی یہ بقائدہ گزرٹ نوٹیوکیشن اس کا ہو چکا ہوا ہے پرنٹنگ پریس کی طرف سے گورنمنٹ نے اکامات بھیجی ہیں پرنٹنگ پریس کو اور گزرٹ نوٹیوکیشن کے بعد یہ جو بل ہے یہ قانون کا حصہ بن گیا ہے اچھا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ چلوائی جاتی ہیں اکثر اور ان کو اون نہیں کیا جاتا یہ بات کسی منسٹر نے آ کے نہیں کہی یہ رپورٹرز کو بھیجی گئی چیزیں ہیں اور بعد میں جب پریشر آتا تو کہہ دیتے ہوتا ہیں کہ نہیں جی نہیں آئے جی نہیں سی یہ تیام ہی خبر چل گئی سی تو یہ ٹیسٹر لگائے جاتے ہوتے ہیں ماضی میں بھی لگائے جاتے تھے چاچو بھی ٹیسٹر لگا رہے ہیں اب اس میٹنگ کے اندر مذاکرات کے حوالے سے کیا تیعہ ہوتا ہے سپریم کورٹی پروسیڈنگ کو آگے چلانے کے والے سے کیا تیعہ ہوتا ہے اور کیا شباز شریف جو ہے وہ ستائیس کو یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں بانے گا نہیں ہمارے جو نون لی کے سپورٹر دوست ہیں وہ تو بالکل نہیں مانتے مگر الٹی میٹلی شباز شریف ریزائن کر سکتے ہیں اسی ایشو کے اوپر کہ چلیں جی ہم نہیں مذاگرات کر سکے میں نہیں کروا سکا میں بل کروا سکا یہ نہیں تو پھر کون آئے گا شباز شریف چلا جائے گا رانہ سناولہ آ جائے گا سناولہ بھی وہی کرے گا جو شباز شریف کر رہا ہے تو سناولہ چلا جائے گا ریزائن کر جائے گا تو پھر بلاول بھٹو بھی پرائم سٹر بان سکتا ہے جی وہ فارنل منسٹر ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک عدد تو اس طرح سے کوئی کھیل جو ہے وہ پلان ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کوئی خبریں ہیں اس طرح کی تو برک ایف آج کی جو میٹنگ ہے شباز شریف کی بڑی امپورٹنٹ ہے بل بنانے کا مقصد ہی قانون بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی جو کرنا نے انکارلو ایلو بندیال چیف جیسٹس اتیاب بندیال صاحب اور اس بینچ کو انہوں نے جو اینا دکھایا ہے کہ ایلو جی ساری اگزیکٹیو اتھارٹیز جیسی ہے کرتا ہے اگر آپ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں جو مرضی کریں تو یہ ذاری بات ہے یہ تصادم کا ہوا دے گا مگر مجھے لگتا ہے کہ درمیان میں سے کچھ اور چیزیں نکلنے جا رہی ہیں اور یہ سارا جو سیناریو ہے اس وقت موجود برپا کیا گیا ہے یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے آرڈینس کو آپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیٹھ نیچے کمنٹس میں ضرور دیں